مزدہر کسیم کے فرنٹ فائر ہمارے دیار ہیں یہ مزے کے پہتی تیسٹی یمی ہے چلے آیاں بلانے شروع کرتے ہیں السلام علیکم اسمہ کی چند میں خوش آمدید بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں اپنے کچن میں بہت ہی مزیدار قسم کی مسالہ فرنچ فرائز بنا رہی ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور یمی رمضان شریف آ رہا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے میں نے سوچا کہ یہ ریسی پی دوں بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں ٹیس تاری کے وقت آپ لوگ اس ریسی پی کو ضرور ضرور بنائیں یہ میں نے ہاف کے جی کے قریب آلو لے لیے اس کو میں نے اس طریقے سے کٹ لیا 1 ٹی سپون کوٹی وی لار میرچ لیے 1 ٹی سپون میں نے زردے رنگ کا لیا اور تھوڑا سا زردہ رنگ تھا اس کے اندر میں نے پاہن ڈال دیا 1 ٹی سپون نمک ہے تھوڑا سا ہرہ دنیا کٹاوا ہے 2 ٹی سپون کانٹرول لیا 1 ٹی سپون بھر کے چاوک لیں کوٹی وی لار جہا اور زیرہ بھون آوہ اور کوٹاوہ زیرہ اور دنیا ہے یہ میں 1 ٹی سپون ڈالوں گی مسالہ ہم فرنٹ فرائے بنا رہے ہیں آلو کو کاٹ لیے میں نے کاٹ کے میں نے ایک کپڑے کی مدد سے اس کو میں نے اچھے طریقے سے خوش کر لیا آلو کو اس میں سب سے پہلے ہم نمک شامل کریں گے اس میں لائے گا کوٹی بھی لار ملچ دھنیا کٹاوا دھنیا اور زیرہ کٹاوا اور بھوناوا زردہ رنگ جو تھا وہ میں اس کے اندر شامل کروں گی اور اس کو میں اچھے طریقے سے ہاتھ کی مدد سے ملچ کر لوں گی اس کو میں نے اچھے طریقے سے ملچ کر لیا ملچ کریں گے اب ہم اس میں چاوڑوں کاٹا ڈالیں گے بسم اللہ ڈالیں گے اور ہم اس میں کونگ فلوت آلیں گے پانی بغیر ہم بلکل نہیں شامل کریں گے کچھ بھی نہیں شامل کرنا ہم نے ہم نے بلکل سلو فلیم پر کڑائی بھرگ دیئے اس کے اندر آئل ڈال کے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اس کی ایک نائس سے خوشبو ہا رہے ہیں اس کی اب ہم اس کو آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم مسالہ لگے جو فرنٹ فرائی بنا رہے ہیں ہم اس میں شامل کریں آئل چکا ہے یہ دیکھیں مسالہ فرنٹ فرائی کتنا اچھا ہمارے تیار ہو رہے ہیں بہت ہی رسپی اور بہت ہی مدیدار خوشبو آ رہے ہیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنی کرسپی بنیئے یہ دیکھیں میں ڈالتے ہوئے آپ کو آواز سنانا چاہ رہی ہوں کہ یہ کتنی زیادہ کرسپی بنیئے مسالہ فرنچ فرائے ہمارے تیار ہیں ساتھ یہ میں نے آپ کو سموسوں کی چکنی بنانے کا طریقہ بتایا تھا وہ میں نے ساتھ رکھی ہے بہت ہی ٹیسٹی اور مدیدار لگے گی امید کرتے ہوں آپ کو میری ریسیپی پسند آرہی ہے میرا چینل اچھا لگ رہا تو پریز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں السلام